مخ منتری یوگی عدیترناتھ نے کل 87 کروڑ 57 لاکھ روپے کی لاغت سے جنپت کی کل 36 پر یوجناؤں کا شلہ نیاز لوکار پڑھ کیا جس میں 30 کروڑ کی لاغت سے 9 پر یوجناؤں کا شلہ نیاز تتھا 57 کروڑ 57 لاکھ روپے کی 27 پر یوجناؤں کا لوکار پڑھ کیا اس کے اترکت انہوں نے پردان منتری آواز یوجنہ شہری آسرہ یوجنہ کے 7 7 لاویارتیوں کو آواز کا پرتی کیچابی تتھا پرماڈ پتر ایم راشتی خادص رشاہ یوجنہ کے تحت 7 لاویارتیوں کو انت دویا پاتر گرستی کا راشن کارڈ اپنے ہاتھ سے وطرید کیا اس کے اترکت باسفورد سمودائے کے لاویارتیوں کو آسرہ یوجنہ کے تحت پرماڈ پتر پرتی کیچابید دی گئی اس دوران کل 151 لاویارتیوں کو جس میں آسرہ آواز یوجنہ کے 100 تتھا پردان منتری آواز یوجنہ شہری کے 50 لاویارتیوں کو وہ یوجنہ کے تحت پرماڈ پتر پرتی کیچابید وطرید کی گئی اس آسرہ پر اپنے سمودان میں مخمنتری نے لاوارتیوں کے پرتی اپنی شب کامنائے ویقت کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے آوازوں میں رہیں انہوں نے کہا کہ سرکار گریبوں کے اتھان ہیتو ستت پرتنشیل ہے اور ان کے ہیت میں انیک جن کلیارکاری یوجنہیں سنچالیت کر رہی ہے تتھا ویقاس یوجنہ کو بنا بھید بھاؤ سماج کے انتیم ویکتی تک پہنچانے کے لیے لگاتارک کار کر رہی ہے انہوں نے بتایا کہ سرکار دورہ پردیش میں گرامیڑ چھتروں میں 11 لاکھ پردان منتری آواز گرامیڑ بنایا جا چکا ہے جس کا ایک ساتھ گرہ پرویش اکٹوبر ماہ کے انت میں کرائے جائے گا اسی پرکاس شہری چھتر میں 4 لاکھ لوگوں کو آواز اپلپد کرائے جائے گا انہوں نے بتایا کہ جو لوگ مکان ویہین ہیں اتھوہ مکان جرجر اسیتی میں ہیں ان کو آواز اپلپد کرانے کے دشاں میں کاریک کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ جو لوگ پہلے جھوپڑیوں ایون جرجر مکانوں میں رہتے تھے اب ان کو آواز مل جانے سے وہ رہ سکیں گے کہ شہر میں رہنے کے لیے میرے پاس بھی پکا مکان ہے جس سے خوشی ان کے چہرے پر جھلک رہی ہے انہوں نے کہا کہ آج لوگ پرو ایون تہوار ہسی خوشی کے ساتھ منا رہے ہیں کہیں کوئی آراجکتہ نہیں کر سکتا ہے اگر کسی نے کانون ویغستہ بگاڑنے کا پریاست کیا تو سرکار اس کے ساتھ سکتی سے نفٹے گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ سوشتہ کو جیون کا حصہ بنائے جائے اور اس کار میں سبھی لوگ آگے آئے اس اوثر پر پور کابینٹ منتری ایون ویدھائک فتح بہہدور سنگھ شیطل پانڈے سند پرساد مہیندر پال سنگھ ویپین سنگھ مہا پاور سیتارام جیسوال اپادیہچ مہلا آیوگ انچو چودری زیلا دھاکچ جناردن تیواری پردیش اپادیہچ اپیندر دت شکلہ سہیت انی جن پرتینیدھی گڑ کے اترک منڈالیوکت امید گپتا آئی جی نیلاب جا چودری زیلا دھکاری کے ویجیندر پانڈین مخ وکاس ادھکاری انوش سنگھ سہیت ویبین ادھکاری گڑ اپستیت رہے مخ وکاہ نیلاب جا چودری زیلا دھکاری آئیوگ انوش سنگھ سید انوش کڑکی کیوے مانک کھ بندھی مہا دے کو اکر پشک کے دارہ ہم سبھی کی اورسا بیک کے دارہ منچھ کر پرستت کے پہنچ مدھی منا شائے آدم جھوٹی نموستو تھی یادی سماج کو انکار سے پرکاش تھیوں رہنانے کے لیے صدر اپنیش کے جتماعہ ہمیں سماج میں ایک نئی تشک کھانے کے لئے سویت جولت رہیں اسی آسان کے بطا کے دوانا سوالت ہے اسی قریبے میں مہمان میں ودایت نگر چھتر سے انروت کرتیوں کہ سوالت بھاشن کے لئے پرمج سوالت بھاشن کے لئے پرمج سوالت بھاشن کے لئے پرمج اسی قریبے میں مہمان میں ودایت منشاب اکھا جنگ کے لئے پرمج سوالت بھاشن کے لئے اکھا جنگ کے لئے پرمج پورپور کے اونجاوان نوجوان مہانگر ادھیکش مانے سے راہل شباسم اور سنتا ہوں دیر سارا اپہان میں چرکے جاتا ہے لیکن ہمارے سانتا گلاس مہینے میں کم سے کم ایک بار دو بار جرد آتے ہیں سان بھٹ گے کم سے کم پچیس چھپیس ستائیس بارہ دن گورپور میں آئے ہوں گے اور جب بھی آپ آئے ہیں گورپور کو بکات سے ہیتنی ڈھیل ساری سو بات آپ نے دید ہے کہ گورپور کے ناگرکوں کے دل میں آپ کا ایک آمیت اور عوض مرڑی احسان منتا چمہ جا رہا ہے گورپور میں پچھلے سترہ اٹھارہ مہینوں میں جس پرکار سے ابھو تکور ہوا اور ایتیہا سکھ پڑھ بڑھ پڑھ ہوئے ہیں ہم گورپور کے ناگرک گورپور کے ناگرک کی مردیدی میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہم گورپور کے ناگرک اس کے لیے ہردر سے آپ کے پرتی کرتاں اور آبھار پردست کرتے ہیں گورپور سہر مکھ مانتری جی کا سہر ہے اور جب بھی ہمارے مکھ مانتری جی گورپور آئے ہیں گورپور کی پڑھیں کی عصیب کرپا رہی ہے جب سے آج ڈیڑھ سال میں مکھ مانتری جی نے گورپور کی بکاس کی بہت ساری جوجنائے دیئے میں آج دیکھا ہوں ایک ایک کر کے جوجناؤں کو میں نے دیکھا ہے ان گریبوں کے لیے جو جاڑے اور موصب کے دنوں میں پھور پاک پچھ ہوتے تھے ان کے لیے آسرہ گرید بنوائے جاتا ہے جس میں وہ شکچین سے وکٹ سمائے میں رہیں گے ساتھی ساتھ جی لیے کہ مادرین سے بہت سے ساری سارکوں کا بے نرمان گورپور میں کرائے جا رہا ہے جس کی جتنے پرسنسہ کی جائے کم ہے گورپور صاحب بہت بڑا ہے جب سے بھاکی جنتہ پارٹی کے سارکاپ کنڈر اور راجز میں آئی ہے شکچہ کے چھتر میں سواست کے چھتر میں اور کسانوں کے چھتر میں بہت سارے کاج ہوئے ہیں ہمارے پچھلے مہینے جتنے بھی بیماریاں ہیں اس پر یہاں جس سرچ ہوگا یہ ابھی سمجھ میں نہوں کو آئے گا کہ کتنا بڑا کام کرتر میری کی سارے اس پر وہر مغیرے اور راس پر کے لیے دیا تھا بھی سی oderنگا سلاکھنا ہاریں ہاریں نیونز یہ بہت لوگار کیا رہا ہے موسیقی نکہا سے متیا دیوی بچیا سے ریو پتشاہ شاہ پر شاہ پر سے منی دیوی موسیقی جیہاں باس پورس ہم آج کے کو اگر صدیت کرنے کے لیے ان کو آسکا آواز کے انترگسٹی شیمتی یاکو تیوی باس پورس ہم آج کے شیمتی بھیڑا باس پورس ہم آج کے شیمتی بھیڑا باس پورس ہم آج سے ہماری اگلی لابھارتی شیمتی آرٹی شیمتی بھیڑا باس پورس ہم آج سے ہماری اگلی لابھارتی شیمتی بھیڑا دیوی شیمتی بھیڑا دیوی باس پورس ہم آج کی اگلی لابھارتی شیمتی سمان دیوی تکرشاہ راز ٹری خات سرکشا آدینیم کے انترگر مانی مکہ منتری دوارہ راش سنکارڈ بترن کے لیے شریف پونرو کشت آشن بیتیا ہاتھا گورپورس سے شریف پونرو انتیو دے کارٹی کو مانی مکہ منتی بھوڑا دے کے کارسنوں سے پراب کرتے ہوئے کشت آشن بیتیا ہاتھا سے انتیو دے کارٹ کو پراب کرنے کے لیے اگلی لابھارتی شیمتی سمان دیوی کارٹ کو پراب کرنے کے لیے شریف پونچے پراب کرنے کے لیے کدو پراب گتر گنچ پارٹی پری رہستی کارٹ کو پراب کرتی ہوئے مکہ منتی مہدے کے لیے کارپ بھوڑک oliوں سے پراب کرتی ہوئے کنن دے بھی کو پارٹی رہستی کارٹ بھوڑتا ہوں گوراکپور مہانگر اور جنپت کی بیوہین بکاس یوجناوں کے لوکارپن اور سلامیاس کا رکرم میں آج کے ساتھ تمہاروں میں پسٹیتا گوراکپور کے مہاپور سی سیتا رام جائشوال جی مانے بیدھائی گانڈ سی فتیباتور سنگی ڈاکٹر آدھا مونتا سکرواد جی سی سیتا رام پانڈی جی سیتا ریپین سنگی سی مہندرپال سنگی پوستر پلیش مہلا آیوک کی اپادھیکس پور میر سنیمتی انجو چاہدری جی بھارتی جنتا پارٹی کے پردیش کے منتری سی کامیشور سنگی جلا پھیکس جناردان تیوالی جی مہانگر اتھیکس راہو سنگی آج کیس کارکروم میں پسٹیتا بیبین یوزناؤں کی صحیح لا بھارتی گن بھارتی جنتا پارٹی سمیت بیبین ساماجیک سانسکرتک اور بیعہ پارک سنگیتنوں کی صحیح پدادی کاریور پسٹیتا پاری پتا بھائیوں بہینوں ایک ساتھ یہاں پر ستاون پروڑ اوپے سے ادھیک کی ستایف پریوزناؤں کا بھوکار پڑھ اور سلانیاز اس کارکروم کے اوسر پر میں آپ سب کو پھردے سے بڑھائی دیتا ہوں اپنی سفکہ میں دیتا ہوں اور جو لا بھارتھی آج یہاں پر ساسن کی بھیجن یوزناؤں سے لا بھانیت ہو رہے ہیں ان سب کی پرتیبی میں اپنی منگل میں سب کامنائی کرتے کرتا ہوں آپ سب جانتے ہیں کہ آج سے دیڑ ورس پور اترملیش میں آپ سب کی آسریواد سے بھارتی جنتا پارٹی نترتو کی سرکار بنی تھی مئی دوہزار چودہ میں اس دیس کے اندر آج ری سی نریندر موڈی جی کے نترتو میں بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار بنی تھی چودہ سے لے کر کے مئی دوہزار چودہ سے لے کر کے کینڈر کی سرکار میں موڈی جی کے نترتو میں جن کے پاس روزگار کی بیوستہ نہیں تھے جن کے پاس آواز نہیں تھے یا جن کے پاس کسی بھی اسکر پر کوئی ایسا سادن نہیں تھا جس سے وہ سمان اور سوبلفن کے ساتھ آبنا جیون گجر بسر کر سکے پہلی بار موڈی جی کے نترتو میں بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار نے اس دیس کے اندر بنا بہترہاؤں کے بکاس کی یوجناؤں کو سماج کے بہترہاؤں تبکے تک بنا بہترہاؤں کے پہنچانے کا کارے پرارم کیا تھا لیکن اترم دیس کے لیے مارچ دوہزار سترہ تک ان یوجناؤں کا لاکھ پانا اپنے آپ میں ایک چنوٹی کی کیونکہ تربردیس کی جو اس سمیہ کی سرکار تھی اس کے ایزینڈے میں کہیں بھی گاؤں قریب کسان و زمان مہلائیں یا دبے کچھ لے جلک بنچٹ یہ کوئی بھی اس کے ایزینڈے میں نہیں تھا اور اس لیے جب مارچ دوہزار سترہ میں آپ سب نے یوسیٰ سی پردھان منتری یادنے نریندر موزی جی کیا ہمان کر بھارتی جنتہ پارٹی مہتردو کی سرکار پردیس کے اندر بنایا سرکار بننے کے بعد ہم لوگوں نے پراتھمک تائیں تائے کی اور ان پراتھمک تائوں کو تائے کرتے سمیں ہم لوگوں نے اس بات کو سلسٹ کیا کہ ساسن کی یوزناؤں کا چاہے وہ کینڈر سرکار کی یوزنائیں ہو یا پردیس سرکار کی یوزنائیں ان سب کا لاغ گریبوں کو ملنا ہی چاہیے اور اس لیسے بیعبک پہمانے پر جوابتے ہی تائے کرتے ہوئے ان یوزناؤں پر ان لوگوں تک پہنچانے کا ایک اضیان قرارہ بہا آج اس اضیان کا پرینام ہے کہ ہم پردیس کے اندر ان ڈیرے ورسوں کے دوران گیارہ لاک گریبوں کا گرامین چھتر میں اور چار لاک گریبوں کا سہری چھتر میں یعنی پندرہ لاک پریواروں کو ہم لوگوں نے ایک ایک آواز پلند کرانے میں سفلتہ پرابط کی ہے گرامین چھتر میں جہاں ان آوازوں کے لئے ہم لوگ پردیک لالہ روپی کو ایک لاک بیس ہجار روپے آواز کے لئے بارہ ہجار روپے سوچالے کے لئے اور منڈرے گا کے انترکات نبی دن کی مزدوری یعنی لگ بھک پندرہ ہجار روپے کی راستی بھی اس پریوار کو پلند کرانے کا کاری کیا جالا ہے یہ کاری جہاں گرامین چھتر میں لگ وقت ڈیر لاکھ کی دھکراسی کے آس پاس آتی ہے وہیں سہری چھتر میں جن پریواروں کے پاس آواز نہیں جن پریواروں کا آواز جرگر ہو چکا ہے اور ان کی سانانہ آئے تین لاکھ سے کم ہے ایسے پریواروں کو پردھان منتری آواز ریوزنا میں آچھا دکھ کر گی دھائی لاکھ روپے کی راسی سہیو کے روپ میں اینڈر اوپردیس سرکار ان لوگ کو اپلند کر آ رہی ہے جس میں سے آج لگ وقت سو لہبھارتیوں کو یہاں پر ان کا آواز بھی اپلند کر آیا گیا میں دیکھ رہا تھا یہاں پر گولکپل سہر سے جڑے ہوئے ان پریواروں کو جن کو پردھان منتری آواز ریوزنا میں دھائی لاکھ روپیاں ملا اور دھائی لاکھ روپیاں ملنے کے بعد جب ان کا آواز بند کر کے تیار ہوا ہے اور آج جب وہ اپنے آواز کی چابی لینے کے لئے آئے ہیں ان کے چہرے کی چمک اس بات کو بتا رہی تھی کہ واسکوں میں ان کے لئے ایک اوسر ہے سمہرہ اوسر ہے کہ جب وہ ابھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا بھی پکا مکان ہے گولکپل سہر میں یا کسی بھی سہر میں ہمارا بھی اپنا آواز ہے اور یہ آواز پردھان کرنے کے لئے پردھان منتری آواز یوزنا کے انتر کا اس آواز کو پلفد کرانے کی جو یوزنا پرارم کی ہے اس لئے اس کے سسری پردھان منتری آدھانی سری نریندر مہودی جی نے سبھیان کو پرارم کیا تھا ہم سب پردھان منتری سری نریندر مہودی جی کے پرتی آدھار بیٹھ کرتے ہیں جنہاں نے گریبوں کی چھتا کی اور گریبوں کو ان یوزناوں کا لاغ بھی پہنچانے کا کالی کیا گریبوں کی چھتر میں بھی ہم لوگوں نے تب تک لگ بک گیارہ لاکھ آواز ہم لوگ گریبوں کی چھتر میں بنا چکے ہیں اور گیارہ لاکھ آوازوں کا ایک ساتھ گرہ پرویس کا کارکرم اکٹوبر کے انتر میں ہم لوگ ایک برہت آبھیان کے ماتن سے پردھان منتری جی کے ہی کرکملوں سے پرارم بک کرنے کی یوزنا بنا رہے ہیں اور میں آوہان کروں گا کہ پردھان منتری آواز یوزنا میں گریبوں میں جن لوگوں کو دھتا سی مینے وہ لوگ اپنے آواز کو ہر حال میں پوڑا کرنے جسے اس مہنے کے انت میں ایک ساتھ دیس اور دنیا کا سب سے بڑے گریب پرویس کی آواز یوزنا میں پردھان منتری آواز یوزنا گرامیڑ میں گیارہ لاکھ پرویار ایک ساتھ اپنے گھروں میں پرویس کریں گے یہ آواز پہلے بھی بن سکتے تھے یہ کارے پہلے بھی ہو سکتے تھے لیکن جاتی کے آنہار پر سماج کو بانٹے والے تتوں نے کبھی بھی گریبوں کی چنطہ نہیں کی بنچتوں کی چنطہ نہیں کی دلکوں کی چنطہ نہیں کی سماج کے ان ابھی پچھڑے لوگوں کی چنطہ نہیں کی جو بنیادی سویدھاؤں سے بنچت تھے یا کارے تبی ہوتا ہے جب بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار آتی ہے اور بھارتی جنتا پارٹی سرکار میں جو لکسن ردھاری کیٹ ہے اس کے روپ جو کاریکرم چل رہے ہیں اس کاریکرم کے چھوٹی سی جھلک آج یہاں پر آپ کے سامنے پردھان منتری آواز یوزنا اور آسرا یوزنا کے انترگر ان لوگوں کو جن کے پاس کچھ نہیں تھا آپ نے بانس روڑ پر یعنی کو دیکھا ہوگا بینگ روڑ پر یا میڈیکل کالیز روڑ پر یہ دو جگہ جگہ کیون بانس کا کاریکر پیتے سرکتی ہو گربی ہو برسات ہو آنڈی ہو توہان ہو دھوک ہو نو ہو کچھ بھی ہو ہر سی جنوے سڑک کے کنابے جھوپڑی لگا کر کے وہاں پر رہ کر کے اور کہوں اس موسم کی مار جھیلتے تھے اور کبھی کبھی کسی بڑی باہن کی چپیت میں وہ سویہ میں آنکہ پریوار کے بچے آتے تھے کتنی امانویے کراستی ہوا کرتی تھی لوگ تماثمین بڑا ہو کر دیکھتے تھے لیکن کوئی مدد نہیں کر پاتا تھا کسی سرکار نے مدد نہیں کی ہماری سرکار آج ایک سو ایسے آسرا آواز ان بانس پر جاتی کے لوگوں کو پلد کر رہی ہے جو اب تک سرکوں پر رہ کر کے کسی پرکار سے اپنا جیونیا پر کر رہے تھے لیکن میرا ان سے سب سے آگرہ ہوگا انہیں آواز ملا ہے اب اس سرکوں پر جھوپری ڈال کر کے نہیں رہیں گے وہ اپنے آوازوں میں رہیں گے اس آواز کے ساتھ سب یہ جوڑ دی جائے یہ آواز کسی کو کوئی بیج نہیں سکتا کسی کو کوئی اس کو رئیسٹری نہیں کر سکتا یہ آواز جس کو دیا گیا ہے یہ آواز اسی کا رہے گا یا اس کے پریوار کے سبسکہ ہوگا اس کے علاوہ کسی اور کوئر ٹرانسفر نہیں کر سکتے اس پرکار کی بیوستہ پرساسن کو سنسٹک کرانے کی بیوستہ کی جانی چاہیے تیسرا ان لوگوں کا جو پرمپڑا کا تروزگار ہے ان کو وہاں روزگار اپلد کرانے کی بیوستہ کی جانی چاہیے بانس کو ہم لوگوں نے گھاس مانا ہے اور بانس کو اگر کوئی اپنے کھیر کے میڑ پر لگاتا ہے تو اس کو کارٹنے کی پرمیسن کی آوزکتہ نہیں جب اس کی مرضی آتی ہے لگا لیں اور جب وہ بڑا ہوتا ہے بینہ پرمیسن کے اس کو کارٹ کر کے اس کا بیوستہ کر سکتا ہے اور میں بانس پھوڑ جاتے سے جڑے ہوئے لوگوں سے کہوں گا کہ وہاں لوگوں کے کھیتوں مار کرائے میں لے کر کے بانس لگانے کا کارے کریں سرکار انہیں امدان دے گی اور وہاں پھر اپنی کلا کے ماتھیم سے جو بھن پرکار کے اتپادے لوگ بناتے ہیں اس کو بھی وہ باجار میں بیچنے کی تیاری کریں میں پرزازن سے کہوں گا کہ اس کے لئے بھی کوئی ایک یوجنا پناہیں جس سے ان کا سر سے بھی سمو پناہ کر کے ان کے سورلنمن کی جسا میں ایک بڑھت کاریر اس جسا میں ہو سکے ان کو سڑکوں پر جہاں تہاں بیٹھنے کے لئے مضبور نہ ہونا پڑے اس کے لئے گورکور مہانگر کینٹر ہی نہیں پلکی پورے پردیس کے اندر ہم لوگوں نے پردیس کے اندر ایک وینڈر جون بنانی کی بیوستہ کی ہے اس کے ایک پالسی ہم لوگ لے کر کے آئے ہیں اور اس پالسی کے اندر پھیلا کھومچا ریڑی لگانے والے لوگوں کو نشی تروپسین کا ریجسٹیشن کروا کر کے ان کو بیوستی پنرواز کرنا سڑکوں کو اتکرمن سے مکت کرنا اور ان لوگوں کو بیوستیت روپ سے ان کا پنرواز کرنی کی بیوستہ کرنا میڈیکل کولیز روڑ کو پرساسن نے پہلے اس پر کھانی کر آیا ہے اور میں چاہوں گا جن لوگوں سے کھانی کر آیا ہے ان کا بیوستیت پنرواز بھی کریں اور ایسے ہی ایک ایک کر کے پورے گورکور مہانگر کی سڑکوں کو اتکرمن سے مکت کر کے تھیلا کھومچا ریڈی رکھانے والوں کو بیوستیت پنرواز کریں جس سے ان کی آج زیورتہ پر بھی پرککور اثر نہ پڑے اور میں چاہوں گا کہ سیتا رانجی کو اس میں بھی سیسے روچی لینی چاہیے کیونک میئر بھی ہیں اور میئر کے ساتھ ساتھ بیعاپاری نیتا بھی ہیں اگر وہ دولوں بھومی کاؤں میں ایک ساتھ آئیں گے گورکور مہانگر سوچ بھی بنے گا سندر بھی بنے گا اور پوروید پر پردیس اس کے بیعاپار اور سکسا اور ساست کا ایک پرموکیندر کے روپ میں بھی اب بکسیت ہوگا اس تسامے انہیں بسیس روچی لینی چاہیے پرساسل کے ساتھ بیٹھ کر کے ایک ایک سڑک کی میپین کر کے اور پھر ان سڑکوں کو بیوستیت روپ سے ادھکرمن سے مکت کرتے ہوئے وہاں پر جو بیعاپاری ہے ان کی پنرواز کی بیوستہ کروانے کی تیاری یہ سارے کارکرم کو وہاں ایک کاریوشنا کے انتقات کہا سکیں گے تو آسکو میں ان کا کاریکال یادگار بن جائے گا گورنگپور میں میر کے روپ میں اور اپنے اس کاریکال کو یادگار بنانے کے لیے ہی ان کو اس بھومی کا کے ساتھ آگے آنا ہوگا آگے ہاں پر راسنکارڈ نہیں بطریت ہوئے ہیں ہماری سرکار نے ابھی پرارمی طور پر انتوہ دے اور پاتر گریسٹی کے لگہت ساڑھے تین پروڑ پریواروں کو راسنکارڈ دے دے کا نصے کیا ہے اور یہ راسنکارڈ کی شروعات آج یہاں پر ہم لوگ کر رہے ہیں جب یہاں پر ہم لوگوں نے چند لوگ کچھ ناسکرم سے جڑے گے لوگوں کو ہم لوگوں نے آج انہیں راسنکارڈ انتوہ دے کا اور کچھ انہیں پریواروں کو بھی انتوہ دے اور پاتر گریسٹی کے راسنکارڈ دلائے ہیں کا راسنکارڈ ملتا ہے اس پریوار کو مہینے میں پہنٹیس کلو خاتیاں ہم اپلگ کراتے ہیں پہنٹیس کلو خاتیاں جس میں گیموں دو روپیا کیلو اور چاوال تین روپیے کیلو اس پریوار کو اپلگ کراتے ہیں انتوہ دلائے ہیں پاتر گریسٹی میں پریوار میں جتنے سبسے ہوتے ہیں اس پریوار میں پرتیک سبسے کو پانچ کلو خاتیاں اپلگ کرائیا جاتا ہے اسی دام پر اگر اس پریوار میں ساتھ سدسیاں ہیں تو سوہبھائی گروپ سے وہ پریوار میں پہنٹیس کلو خاتیاں گیرموں اور چاوال پرابط کر سکتا ہے اگر بس پریوار ہیں تو وہ پریوار پچاس کلو خاتیاں پرابط کر سکتا ہے اسی دام پر جس میں دو روپے گیرموں اور تین روپے کلو چاوال اپلگ کرانے کی لیوستہ ان پریواروں کے لئے کرائی جا رہی ہے ایسے ساڑھے تین پرو پریواروں کو ہم لوگ ابھی یا کھایا راسنکار اپلند کروانے کی لیوستہ کر رہے ہیں ہم لوگ ایک نیا سروے کر رہے ہیں کہ جو پریوار چھوٹے ہوں گے ہر پریوار کو ہم لوگ پردیس کے اندر راسنکار اپلند کرائیں گے انتو دیکھا پاتر گھہستی کا لیکن کوئی پریوار راسنکار سے بنچیت نہیں رہنے پائے گا اس ایک سنکر کو آج دھوڑا کے ایک بار پنا میں آپ سب کا آوان کرنے کہ ہم سب پریاس کریں کوئی گریب ساسن کی یوزنہ سے بنچیت نہ رہنے پائے گریب کی کوئی جاتی نہیں ہوتی گریب گریب ہے اور اس کو سامان جیوان یاپن کرنے کے سماج کو مل کر کرنے کی تیار ہونا پڑے گا اور مدد دینے کی پرورتی کے ساتھ ہم سب مل کر اس کارکرم کو آگے بڑھا سکیں اس درشتی سے ہم لوگوں کو اس کارکرم کے ساتھ جڑنا ہوگا آج یہاں جو کارکرم کیے ہیں یہاں پر چندر لوگ سو آس سے جڑے لوگوں کو انتودے کے راسن کار اُقل کرائے گئے انتودے کے راسن کار کے ساتھ ہم لوگ نے بیوستہ بنائی ہے کہ پردیس کے اندر جتنے بھی اس روگی ہوں گے جن کے پاس اپنا آواز نہیں ہوگا مکھے منتری آواز یوشنا کے انتر بد کرائیں گے اس کے ساتھ ہم لوگ نے یہ بھی پہ کیا ہے مسار جاتی ہے بان تانگیا گاؤں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں یا جتنی بنواسی آگیواسی ہیں ان سبھی پریواروں کو ہم لوگ پراتم پا گیا دار پر ایک ایک آواز پردھان منتری آواز یوشنا یا مکھے منتری آواز یوشنا کے انتر کو ٹپ کرانے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ان کو راسم کار کی ورستہ پین سن کی یوشنا سے اچھا جت کرنے کی ورستہ ان میں تمام ساسم کی کلیان کاری یوشنائیں بھی ان لوگوں تک پہنچانے کے کاری یوشنا پر پرارم ہوئے ہیں اور ہم ان سبھی یوشنا سے اچھا تک کریں جو ان کے جیون استر کو اٹھانے میں اور انہیں سممان اور سوالنبن کے ساتھ آگے بڑھنے میں جس سے مدد ملے اس جس سے ایک کاری کرام ہم لوگوں کے استر پر پرارم کو ہونے جارہ بھائی 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 آج جب ہم لوگ یہاں پر ہیں کل پر مدد جی کے دور آئی اسمان بھارت کی ایک بہت بڑی یوشنا کا سوارم کو ہونے جارہا ہے آئی اسمان بھارت جس میں بیس لائن سروے کا ایسی سی 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 جو ہونے اتر پردیس کے اندر ایک کروڑ اٹھارا لاک پریوار اس کے اندر قطعے ہیں ان ایک کروڑ اٹھارا لاک پریواروں کو جس میں پردیس کی پانچ کروڑ کی آوادی اچھا دی ہوتی ہے ان پانچ کروڑ سے دک آوادی کو ہم لوگ نے تیع کیا ہے کہ پردیس کریں گے بی ایلی میڈکل کولیج میں کل گیارہ بجے سے کاری کرم ہوگا اور اس مادیم سے یہاں پر کچھ اللہ بھارتیوں کا مستلاب دیں گے اور اس کے بعد جو چھوٹیں گے میں اس بات پر نیا سوست کرتا ہوں کہ جتے بھی چھوٹے پریوار ہوں گے گریبی ملے اور پھر اس کے بعد آگے کاروائی ہم اس کے اسپر پر آگے کرنے جا رہے ہیں آج یہاں پر ساری پریوشناؤں کا لوکار پان اور سرانیاس کا کاری کرم بھی سمپن ہوا ہے جس میں لوگ نیرمان بیواغ UPSID کو CNTS UPS PCL اتر گریس راجت کے نیرمان بیواغ 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 تمام ایسے سنستائیں ہیں جن کے مادیم سے پردیش ترکار نے بیواغ کی یوجناؤں کو آگے بڑھانے کا کاری کیا ہے اس میں سڑک بھی ہیں اس میں بیجلی کے گھر بھی ہیں اس میں بیواغ سے جڑی ہوئے تمام ایسے یوجنائے بھی ہیں بیقاس کی بہت ساری یوجنائے اگر ڈیل ورس کے دوران گورکپور کے سمپن ہوا تھا اس کاری کرم کے اثر پر ہم لوگوں نے اس کاری کرم کا سوہرم بھی کیا یعنی جتنے بھی بیسانو جلد بیماریاں ہوں گی ان بیماریوں کے لئے اب انتجار نہیں کرنا پڑے گا کہ ہم یہاں سے چانچ کا سیمپل بھیج رہے ہیں گونے جائے گا چانچ ہو کر کہ چھ مہینے کے بعد آئے گا اب چھ مہینے انتجار نہیں کرنا پڑے گا جیسے یہ ریسنل سینٹر بن کر تیار ہوگا کسی بھی پرکار کی بیماری کی پہچان اور اس کے چار کے لئے گورک پور تیار ہوگا گورک پور میں ایک ایسا سینٹر ہم لوگوں چاہے وہ جاپان انسپلائٹیس ہو ایک انسپلائٹیس سینٹروم ہو یا کسی انہیں بیماری سے ساروی اور مانصف دیبیان گتا کے سکھا ہو جاتے ہیں ان سبھی پریواروں کو ہم اس یوزنہ کے ساتھ جوڑ کر اس یوزنہ سے لادوانت کرنے کی ایک برہ یوزنہ پر کرنے کر رہے ہیں ان لوگوں کے اپچار کی بیوستہ پہلے بیماری سے بچاؤ کی بیوستہ پھر اپچار کی بیوستہ اور اگر سب کے باب جو بیماری کی چپیر میں آتا ہو ساری اور مانصف دیبیان گتا کا سکار ہوتا ہے تو ان اس دکیوں میں بھی ہم اس پریوار کو کسی نہ کسی روح سے یو جنہوں سے لابانی کر کے پنرواز کے اور اگر سر کر سکھیں اس دیس میں ایک برہت کارکرم ہم لوگ نے لیا ہے اور بھارت سرکار کے سیوگ سے کمبائن رہی پیٹیشن سینٹر کی استاپنا کا سوانی آس بھی گورک پیار میڈکل کولیج میں ہم لوگ کر چکے ہیں جب ایک کار گروپ میں آئے گا آپ دیکھیں گے بہت سارے بچے جو ان سے پریٹیس کی چھپیت میں آتے تھے ان سے پریٹیس کی چھپیت میں آنے کے بات اس بیماری کا پر اتنا رہتا تھا کہ وہ بھول نہیں پاتے تھے چل پھر نہیں پاتے تھے اس بیس تری پیرم کو بھی ہم لوگ نے بیاری میڈکل پولیٹ میں ستاپ کرنے اس کار پر کو آگے بڑھانے کا کار پر پر کیا ہے گورپ پر میں ایمز بنے لوگوں کے لئے کلپنا تھے لیکن کلپنا کو ساکار کیا ہے ایمز کا کار یو دستر پر چل بڑے پیمانے پر کار پر پر ہوا ہے ہمارا پریاس ہے کہ ہم جنبری فروری 2019 میں اس کی OPD پر پر سکیں ہمارا پریاس ہے 2020 میں یہاں پر ایمز میں ایمز بی بی ایس کے سو چھاتروں کے پرویس کی سویدہ پر پر سکیں اور یہاں پر پرویس کی سکر کریہ کو آگے بڑھانے کی کاروائی ہم کو آگے بڑھانے سکیں اس پہلی بار گورکپور میں ایمز کی سویدہ سے پر سویدہ بردیس پسیم اتر بیہار اور نیپال کی ترائی کا ایک بڑا بھوغار آچھا دی تھوڑا اسی سلطہ کا سلطہ 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 لاغانی ہوگا گورکپور میں فرنٹائجر کارخانہ انیس سو مدے میں بند ہو گیا فرنٹائجر کارخانہ بند ہونے پر گورکپور کے باجار پر اس کا پرخوا پڑا تھا لوگوں کی آج جیوکہ پر 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 سلطہ 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 جو لوگ اس سے لاغانی ہوتے تھے وہ لوگ اس پرخوا بھی تھے آج گورکپور میں پھر سی فرنٹائجر کا نیا کارخانہ بن رہا ہے رام گر تار پر یو جنہ کو ہم لوگ نئے سلطہ سلطہ رہے ہیں وہ پر وارٹ سپورس کا ایک نیا کینگر ستاپیت کیا جا رہا ہے گورکپور میں اس ورس کے اند تک ہمارا پریاض ہے کہ چڑیا گھر یہاں پر پرارم ہو جائے یہاں کہ لوگوں کے مرورن جن کے ساتھ اس کارکرم کو ہم تیجی کے ساتھ آگے وڑھا سکیں گورکپور میں بکاس کے نیک یو جنہوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ابھی پسلے میں نے ہم لوگ نے گورکپور میں یو جنہ پرارم کی گورکپور کو ڈلی سے جوڑنے کی ایک نئی فلائٹ کا سبارم کیا آگ ڈلی اور گورکپور کے بیچ میں تین فلائٹ چل رہی ہیں ہم نے ابھی اس پردیس سرکار نے کیا گورکپور کو بینگلور سے جوڑنے کے لئے گورکپور کو کلکتہ سے جوڑنے کے جوڑنے کے لئے یعنی بکاس کے بہت سارے کارکرم ہیں جس گورکپور میں بکاس کی نئی سنبھا نئی بکس ہوں گورکپور کے مارکوں کے بارے میں گورکپور کو واراناسی سے جوڑنے کا کارکرم ہمارا پریاس ہے کہ اگلے برس کے پرارم میں یا کارکپور ہو سکے گورکپور سے واراناسی کی دوری پوری کر پائیں گے گورکپور سے دیوریہ بلیہ کے لئے دوری دوریہ کے لئے ایک گھنٹہ اور بلیہ کے دو گھنٹے میں دوری کو آپ تیہ کر پائیں گے گورکپور کو مہاراج سے جوڑنے کے لئے پھور لیل کے کاروائی کو 29 پر آگے بڑھایا جا رہا ہے گورکپور مہار کے اندر رنگ روڑ کے لئے ایک بائی پاس آپ نے دیکھا ہوگا سہجنوہ سے لے کر جگوی پور کے بیٹ اس کا ہم لوگ نے 2012 میں مطلب کیا کہ اندر میں بھار بھی جنتہ پائلٹی کی سرکار آنے کے در جنگ بھرا ہے سہجنوہ سی نو سڑ نو سڑ سی کسمی اور کونی پر اس مار کو فور لے کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے ایک اچھے مار کو چار ہو سر فور لے کی کنیکٹیو سکے گورکپور آنے والے لوگوں کے لئے پہر سنبھائیں پر دو سکے اس تشاہ میں ایک پریاز پرارم ہوا ہے گورکپ مہان اگر کے اندر ایک انر رنگ روڈ بھی بن سکے ہاور مندہ مادوکر تڑ مندہ کو جوڑتے ہوئے ان کو ہاپس میں گاؤں کے ساتھ جوڑ کر بکاس کین یوزناؤں کو آگے بڑھانی پرکریا کو تیج کرنے یہ بکاس کی میں یوزناؤں ہیں جن یوزناؤں کے مادکن سے یہاں کا ہر بکٹی لابان نہیں دھوگا اکٹوبر میں بیاری میڈکل کولیج میں ہم لوگ نے بھارت سرکار کے سویوک سے آٹھ نئی سپر سپیسلیٹی کے جو نئے بھون کا نرمان کا کاری ہمارا پورا ہو جائے ہم لوگ نے اس کی نکتی کی پرکر آرم کر دی ہے ہم لوگ آگ نئی سپر سپیسلیٹی بیاری میڈکل کولیج میں گورا پورا پوردی اتر بدیش کے ناغرکوں کو پلند کر آئیں گے جس کے مارکن سے بہتر سواست سبدا ایمز کے آنے کے پہلے ہی اور بہتر سواست سبدا یہاں کے ناغرکوں کو پرابط ہو سکے اس نساء میں ایمیہ پریاز پراروں کو ہوا ہے بھائیو بینوں بکاس کی نیوز ناؤں کے ایک سوچ چاہیے بکاس یہ سوچ ایک سکارت مک سوچ ہے اور اس سکارت مک سوچ کے ساتھ ہم سب کو آگے مل پرابط کر سامان چک تانے بانے کو چھن بھن کر کر پردیس کو اپراز گھنڈا گرست بنانا چاہتے تھی ان کے منصوبے پھیل ہوئے ہیں پہلے کوئی پرو اور تیوار آتا تھا 12-15 ورسوں تک لوگ نے دیکھا ہے کہ پرو اور تیوار لوگوں کے خوشحالی کا مہور نہیں لے کیا تھا ان کے سامنے ایک بھے اور دست کا مہور ہوتا تھا پتہ نہیں اس پرو کے بھار میں کیا ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا ایک پریوار نکل رہے ہیں خوشی کے ساتھ لوگ اس کو منا رہے ہیں کوئی دنگا دنگائی دنگا نہیں کر سکتا کوئی عواج اکتہ نہیں پھیلا سکتا تو نہیں کر سکتا اور جو بھی کرے گا قانون کے ساتھ خمار کرنے کی سرارت جس نے بھی کی اس کے ساتھ قانون سختی کے ساتھ پٹنے کا کارے کرے گا اور سختی کے ساتھ پٹنے کے بیٹھے ہیں یہاں پر ہماری جن پرتن بھی بیٹھے ہیں میں سب سے بھی پہنکا بکاس کی نیوز ناؤں کو کارے دائی سنستاؤں کے ساتھ پہتر تابنے بناتے ہوئے سمی بد دھن سے مانت کی گن بکاس 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 رکھتا اس جواب دیئی کو پوری پرتی بکاس ساتھ لاغوں کے جانے کی آس سختہ ہے نکار ات مقصوص سے آپ بکاس نہیں کر سکتے ایک سکار ات مقصوص بکاس کی ہونی چاہیے اور سکار ات مقصوص کے ساتھ ہم بکاس تکر دیئی کے ساتھ آگے بنائیں سمی بد طریقے سے ہوتا ہے تو وہاں ساسن کے راجستو پر دواؤ نہیں بناتا لیکن سمی بد دن سے پورا نہیں ہوتا اور بار بار اس ٹویوی ریوائی کرنے کے لئے ساسن کے پاس بیجا جاتا ساسن کے راجستو پر بھی بپری پسر ڈالتا ہے سرکاری خجانے پر بپری پسر ڈالتا ہے یہ ساسن اور جنتا کے ساتھ دھوگا بھی ہوتا ہے اس پرکار کی پردوٹی ہر حال میں بند ہونی چاہیے دوسرا سوچھتا نسان کے لئے سب کی چمداری بنتی ہمارا جیون کا حصہ بنائے سوچھتا نسان کے ساتھ ہم سب جڑے جن پریواروں کے پاس سوچالے نہیں انہیں سوچالے اطلبت کرانا اور جن کا بن چکا ہے وہ لوگ اس کو پیوک کرنا سیکھیں اس کو پیوک کریں جہاں تہاں گندگی نہ پھینکیں جہاں تہاں پھوڑا نہ پھینکیں اگر سرک ساپ ستری ہوگی نالیا ساپ ستری ہوں گی محلے ساپ سترے ہوں گے گام ساپ سترے ہوں گے تو بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جن بیماریوں کو آپ گندگی کو روکنے سے سویم روک سکتے ہیں اور بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جب آپ نے سوچ تک تنیق بھی جھان نہ دیا ہو تھوڑی بھی لا پروائی ہوئی تو یہ بیماریاں گھوم تھر کر آ کر چپیٹ میں لیں گے لوگوں کو سوچ ستر تک ایسی ابھیان چلانے کیا سکتا ہے اور میں چاہوں گا گورکتو مہانگر کے اندر مہا پور اگوائی کرے کوئی ایک کاری سوی کرم چاری سر بکے کا بیاتار سنگٹ سامج سنگٹ سانسکرٹ سنگٹ سنگٹ سوی نکلیں اور سچتہ کے بھیان کو جہاں کہیں گندگی ہے اس گندگی کو پوری ترے سماک کرنے کے سب جوڑ کر گورکتو مہانگر سوچ اور سنتر بنانے کی سام کار پرارم مہانگر نہیں گاؤں مہلیس پرکات کسی آنے چاہیے ہاؤسپٹل میں جائیے گندگی رہتی ہے آپ کسی سارجن پر جائیے گندگی ملتی ہے گندگی کہیں دکھیں نہ اس کے لئے کسی اویان چلانے کیا سکتا ہے آپ سبھی اویان کے ساتھ جڑیں گے اس مشواص کے ساتھ آج کارکرم کے اوسر پر جنہیں یہاں پر آج ویبین یوشنا کا لاب ملا ہے ان سوئی کو میں ہردے سے بدھائی دیتا ہوں ان سب کی پرتیفنی سنت کامنائی دیتا ہوں پرحان منطری آواز یوشنا کے لاب حرقیوں کو اس یوشنا کے انتر گر مہانگر میں پریوار ہیں جو جہاں کہ رہنے کے لئے مجبور ہیں ان سب لوگوں کو اچھا آواز کنان منطری آواز یوشنا یا ایفرڈیبل ہاؤس سنگ کی جو ہماری یوشنا ہے اس یوشنا کا لاب انہیں پردان کرنے کے سام یوشنا اس در پر کاری پر کر کریں بکاس کی یوشنا کو سمیت پر دنگ سر پورا کریں ان کاری کرم کو تیجی کے ساتھ آگے بڑھانی کی او سکتا ہے اور اس کاری کرم کو تیجی سے جتما تیت آگے بڑھا پائیں گے ادھک سے جو ادھک لوگ ہونے کے لئے لالائی ہو سکیں اور اس بارے میں اس بات کو تیع کریں کہ یوشنا میں لابھارتی کے خاتے میں سیدھے پیسہ جانا چاہیے بیچ میں کہیں بھی کسی بھی پرکار کے لیگیجز کے لئے کوئی بھی اس کو بھی سنشت کرنے کی تیاری آپ سب کرائیں گے اس سے بدھائی دیتا ہوں اپنی سوک کام دیتا ہوں جن پردنی کے پریاز کے لئے سہانہ کرتا ہوں جو لوگ یہاں پر آج ان یوشنا سے لابھار دیتے ہیں ان سب کو بھی میں ہرگے سے بدھائی دیتے وی ان کے مکل میں روشن کی کام کرتے ہو پانی کو گرام دیتا ہوں ڈانی روشن جائے موسیقی